اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایک پوئیم رومنٹک پوئیم اوٹو گریشنر ریٹن بائی جان کیٹس بہت امپورٹنٹ پوئیم ہے آج ہم اس کو ورڈ ورڈ ایکسپلین کریں گے اور اس کے ڈیفرنٹ ٹیمز کو ڈیسکرائب کریں گے اور جو ٹائٹل کی سگنیفیکنس ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ٹائٹل کی سگنیفیکنس کو کہ ٹائٹل کا کیا مطلب ہے اور ٹو گریشنر اور دو بولتے ہیں اردو میں غزل کو اور گریشن جو ورڈ ہے یہ بیسکر گریس سے ڈرائیوڈ کیا گیا ہے یہ پوئیٹ نے کیوں یوز کیا ہے کیونکہ پوئیٹ کی جو انٹینشن ہے وہ مارڈرن پیپل کے بارے میں نہیں ہے بلکہ اورڈ پیپل جو تھے گریس کے جو لوگ تھے ان کی پینٹنگ کی جو وہ تھی امپورٹنسی اس کو ڈسکس کرنے کی انٹینشن تھی تو ارن جو ہے وہ ارن بیسکر ایک گلدستہ کو بولتے ہیں یہ جو پوئیٹ ہے یہ میوزیم میں جاتا ہے اور وہاں پر یہ ایک ارن دیکھتا ہے وہاں پر اس ارن پر ڈیفرنٹ قسم کی وہ پکچرز ڈرائیوڈ کی گئی ہیں وہاں پر جو ہیں لوگ ہیں جو قربانگاہ کی طرف جا رہی ہیں میوزیشین بھی ہیں وہاں پر اور ڈیفرنٹ قسم کی اس پر پکچرز ڈرائیوڈ کی گئی ہیں اور یہ پوئیٹ جو ہے یہ ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو اپریشیئٹ کرتے ہیں تو یہ تھی ٹائٹل کی سگنیفیکنس اب چلتے ہیں اس کے ورڈ ٹوئیٹ ایکسپرینیشن کے طرف فرس ٹنزہ جو ہے میں آپ کو پہلے اس کا سمری بتا دوں یہاں پر جو ہے پوئیٹ نے وہ سب سے پہلے اس نے اس کو ڈیریک اڈریس کیا ہے اس ارن کو اور اس نے اس کو پرسنفائی کیا ہے دو کا ورڈ یوز کر کے اس نے اس کو اڈریس کر کے اس کو ڈیفرینٹ قسم کے اس کو ناموں سے پکا رہا ہے فر ایکسپر انڈیویشت برائیڈ ہو گیا فاسٹر شائلڈ ہو گیا اس قسم کے نام اس کو دے کر پکارتا ہے اور دوسری بات اس ٹنزہ میں اس نے سکراتک میتھرڈ یوز کیا ہے سکراتک میتھرڈ کیا ہوتا ہے یہ بیسیکلی سکرات نے اس کو وہ کیا تھا انٹروڈیوز کیا تھا سکرات جب اپنا کوئی وہ کرتا ہے اپنا کوئی ورک لکھتا تھا تو سب سے پہرے جو ہے وہ کوئیسن مارک سے کوئیسن مارک جو ورڈز ہوتے ہیں ورٹ ہو گیا ویچ ہو گیا ہو ہو گیا اس قسم کے ورڈز سے وہ اسٹارٹ کرتا تھا اور پھر انہی کے اسی کوئیسن کا آنسر خود ہی دیتا تھا تو اس سے جو اس کے ریڈرز ہوتے تھے وہ کچھ ہی طرح سمجھ سکتے تھے تو اس نے یہ والا وہیں میتھر یہاں پر یوز کیا ہے اچھا دو اسٹل انریوشت برائیڈ آف خوائٹنس دو اسٹل دو مطلب یو اسٹل ابھی تک انریوشت برائیڈ انریوشت بولتے ہیں انٹرچڈ کو برائیڈ دولان آف خوائٹنس خموشی اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ خموشی والی دولان ہو جسے کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا سوائے اس کے دولا کے آپ ویسے کے ویسے پڑی ہو بلکل اسی طرح اوریجنل جس طرح آپ پہلے دن سے آپ پڑی تھی کہ آپ ایک بچہ ہو جسے بہت ہی کیئر فول طریقے سے اس کی پرورش کی گئی ہے بہت ہی اس کا کیئر کیا گیا ہے آپ وہ والا چائنڈ ہو سیلوین ہیسٹورین وکانس دس ایکسپریس افلوری تیل مور سویتلی دن اوار رائم وٹ لیف فرنگ لیجن ہونڈ اپوٹ دیشیب اف دائیٹیز ار مارٹل ار او بوت ان تیم ار دیلز اف آرکیڈی وٹ مینر گاڈ ار دیس وٹ میڈنز لات اچھا یہاں پر جو ہے وٹ وٹ جو یوز ہو رہا ہے یہی سو کہا تھے میتھڈ ہے وٹ میڈر گاڈز ار دیس وہ پویٹ جو ہے وہ پوچھتا ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں وٹ میڈر گاڈز یہ بندے ہیں دیوتا ہیں کون ہیں وٹ میڈنز لوت وٹ میڈ پرسوٹ وٹ سٹرگل ٹو اسکیپ کیونکہ وہاں پر جو لورز تھے وہ اسکیپ کرنا چاہتے تھے اپنے ان کی جو بی لورد تھی اور جو لور تھا ان کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ اس کو ختم کرنا چاہتے تھے تو یہ ان کو کہہ رہا ہے کہ کیوں یہ کوشش کر رہے ہیں اسکیپ کی اب یہ موزیشن کو اڈریس کر رہا ہے کہ پائپس پائپس بولتے ہیں بانسری کو تو یہ تھا پہلا سٹرنزہ اب ہم جاتے ہیں سیکنڈ سٹرنزہ کی طرف اچھا سیکنڈ سٹرنزہ کو اس سمری بتا دوں آپ کو اس میں جو ہے ایک لور ہوتا ہے سوری لور نہیں میوزیشن ہوتا ہے وہ میوزک بجا رہا ہوتا ہے تو پائپس بولتا ہے کہ وہ میلوڈیز وہ میوزک جو ہم اس اس ورڈ میں سنتے ہیں جو ہم اپنے کانوں سے سن سکتے ہیں وہ سویٹ ہوتی ہے ہم مانتے ہیں لیکن وہ میوزک وہ میلوڈیز جو ہم ظاہری طور پر تو نہیں سن سکتے لیکن اندر کے اندر سے ہم سن سکتے ہیں وہ جو میوزک ہے وہ جو میلوڈیز ہیں وہ مور سویٹر دن ہوتے ہیں وہ اس کو وہ کر رہا ہے اپریشیٹ کر رہا ہے اور یہ اس کو امپورٹنس دے رہا ہے انہیرڈ میلوڈیز کو اچھا دیکھتے ہیں یہاں پر سیکن انسٹنسہ میں ہرڈ میلوڈیز آر سویٹ یہ پہری لائن بھی اس سے سٹارٹ کرتا ہے کہ جو ہم سن سکتے ہیں وہ سویٹ میلوڈیز ہوتی ہیں بٹ دوز انہیرڈ لیکن وہ جو ہم نہیں سن سکتے ہیں سویٹر وہ سویٹر ہوتے ہیں دیئر فور یہ صاف پائپس پلے آن تو یہ بولتا ہے کہ اس لیے یہ جو پائپس ہیں یہ پلے آن یہ چلتے رہیں یہ بہت سویٹ ہوتے ہیں not to the sensual air sensual مطلب جو ہمارے ظاہری طور پر جو ہمارے کان ہے جو ہماری باڈی کا پارٹس ہیں but more undared undared pipe to the spirit ڈائیٹیز of no tone fair youth beneath the trees thou canst not live the song never ever can those trees be bare bored lover never never canst thou kiss اچھا یہاں سے دیکھیں fair youth beneath the trees thou canst not live fair youth وہ youth کو جیس کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پر lover بھی بیٹھے ہوئے ہیں درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ اس کو نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ اور lover اور beloved وہ دونوں ہوتے ہیں اور ان کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے اور جو lover ہے وہ اپنی beloved کو کیس کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں کر سکتا due to some distance تو یہ اس کو بولتا ہے point کہ آپ پریشان نہ ہوں کہ آپ اس تک رسائی نہیں کر سکتے آپ کی approach جو ہے اس تک ممکن نہیں ہے لیکن آپ اس بات کی فکر نہ کریں کہ وہ آپ سے دور چلی جائے گی یہ جو فاصلہ ہے آپ کے درمیان اور آپ اور آپ کی beloved کے درمیان جتنا فاصلہ آج ہے ہمیشہ کے لیے یہی رہے گا اس سے زیادہ فاصلہ نہیں ہوگا وہ آپ کے سامنے ہی ہوگی اچھا دو ویننگ نیر دا گول یٹ دو ناٹ گریو اس کو بولتا ہے کہ آپ کا جو مقصد ہے آپ کا جو گول ہے آپ اس کو بہت قریب ہو پریشان نہ ہوں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے شیئی ناٹ فیڈ دو 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 ہیسٹ ناٹ دائی بلس فار ایور ویل دو لاؤ اینڈ شی بی فیر وہ اس کو بولتا ہے کہ یہ جو ہے آپ کا جو پیار ہے اپنے بلیور کے ساتھ یہ ہمیشہ کیلئے رہے گئے یہ کبھی ختم نہ ہوگا اس لئے آپ پریشان نہ ہوں یہی تھوڑا سا جو فاصلہ ہے اس کو برداشت کریں اس سے زیادہ فاصلہ نہیں ہوگا تو یہ تھا سیکن سرنزہ اب ہم جا دیں تھرڈ سرنزہ کے درہ اچھا تھرڈ سرنزہ جو ہے آپ کو اس کی سمری بتا دوں اچھا پوئٹ بولتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ٹری ہے اور اس کے نیچے جو ہے لورز بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ میوزک بجا رہے ہیں تو پوئٹ بولتا ہے کہ یہ جو ٹری ہے یہ کبھی اپنے لیوز کو ہے نیچے گینے نہیں دے گا کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے وہ میوزک سن رہے ہیں اور لورز بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لئے یہاں پر کبھی آٹم نہیں آسکتا دوسری بات یہاں پر جو ہے یہ اس کی ایک وہ لور ہے بیلویڈ ہے سوری فینی برون یہ یہاں پر اس کو بھی منشن کر رہا ہے اس کو بھی وہ سوچ رہا ہے وہ اس کو یہاں پر جو ہے منشن کرتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ جب میں ان لورز کو اور بیلویڈ کو دیکھتا ہوں تو مجھو اس کی یاد آتی ہے تو جاتے ہیں ایکسپرینیشن کی طرح ورڈو ورڈ ایکسپرینیشن ایڈیو بولتے ہیں خداحافظ کو یعنی کہ میں جب اس کو دیکھتا ہوں اس ٹری کو تو میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں اور یہ اس کو بولتا ہے کہ آپ کی جو لیوز ہیں کبھی آپ سے نہیں گریں گے کیونکہ آپ پر کبھی آٹم آئے گا ہی نہیں جب سپرینگ آپ کو خداحافظ نہیں گئے گا تو آٹم کانس ہے تھرڈ لائن کی طرف اور یہ جو پائپنگ کے جو سانگز ہیں یہ ہمیشہ آپ کے لیے نیو ہی ہوگا ہر سانگ آپ کے لیے نہیں ہوگا اس کو بولتا ہے کہ یہ جو آپ کے لیے اوپر جو پینٹنگ ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے اور یہ جو آپ کی جو جوانی ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہوگی آل بریٹھنگ یومن پیشن فار ایباؤ ڈاٹ لیوز ہورڈ ہائی سارو فول اینڈ کلائی او برننگ فار ہیڈ اینڈ اپ پورچنگ ٹنگ تو یہ تھا تھرڈ سٹنزہ آپ جاتے ہیں فورت سٹنزہ کی طرف اچھا فورت سٹنزہ جائے ہیں یہ اتنا اپورٹن نہیں ہے یہاں پر کچھ ویلیجرز ہوتے ہیں وہ ایک ہائی فور کھولے کر قربانگاہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جس کو الٹر یہاں پر بولا گیا ہے اور وہاں پر جب پریسٹ بیٹھ ہو ہوئے ہیں تو یہ اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ سارے لوگ چلے جاتے ہیں تو پیشہ جو ہے ان کا جو ٹون ہے وہ خالی پڑ جاتی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کوئی بھی نہیں ہوتا ہے وہاں پر تو اتنا اپورٹن نہیں ہے دیکھتے ہیں اس کو who are these coming to the sacrifice sacrifice بولتے ہیں قربانی کو کہ who کون ہیں are these یہ کون لوگ ہیں coming to the sacrifice جو آ رہی ہیں قربانگاہ کی طرف تو اٹھ گرین ایلٹر او میسٹیریس پریسٹ او میسٹیریس پریسٹ پریسٹ کو بولتے ہیں لیڈسٹ دو دیٹھ ہائی فر لوگ اٹھ دیکھ سکائیز اور آل ہر سلکن فلانکس ویڈھ گارلنڈز دریسٹ وٹ لیٹل ٹون بائی ریور اور سی شور وٹ لیٹل ٹون یہ کون سا ٹون ہے جو سی شور کے ساتھ ہے آر ماؤنٹین بیلڈ ویڈ پیسفل سکائی ٹیڈل اس ایمٹیڈ آف دس فاغ دس پیرس مال اور لیٹل ٹون دسٹریٹس فار ایور مور ویل سائلنڈ بی یہ یہاں پر دیکھو نا وہ کہہ رہے ہیں سٹریٹس بولتے ہیں گلیوں کو لیٹل ٹون چھوٹا جو قصبہ ہے اس کی جو وہ گلیاں ہیں وہ خالی ہے وہاں پر خموشی ہے اور یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے سول مطلب کوئی بندہ بھی نہیں ہے تو ٹیڈ بتانے کیلئے تو یہ تھا فورس ٹنزہ اب ہم لاس ٹنزہ کی طرف جاتے ہیں جب فائنل ٹنزہ میں یہ دوبارہ اس کو وہ کر رہے ہیں اڈریس کر رہے ہیں اس آرن کو اوہ اٹک شیپ اٹک شیپ یہ ایک کرونوما شیپ ہوتی ہے فیئر ایٹیٹیوڈ ویڈھ بیٹ اف مارپل من اینڈ میڈنز اور روٹ ویڈھ فارسٹ برانچز اینڈہ ٹرڈن ویڈ دو سائنٹ فارم دوز تیز اس آؤٹ اف تھاٹ آؤٹ اسٹنزا یہاں پر جو ہے دوبارہ اس کو ڈیسٹ کر رہا ہے اس آرن کو اور اس میں جو بہت امپورٹنٹ جو لائنز ہے وہ ہے بیوٹی اس ٹرث بیوٹی دیٹیز آر وہ کہہ دے کہ ٹرث جو ہے نا وہ کیا ہے وہ ایک بیوٹی ہے بیوٹی اس ٹرث بیوٹی بیوٹی جو ہے یہ ٹرث بھی ہے یہ سب کچھ ہے ٹرث بیوٹی اور سچ بیوٹی ہے یعنی کہ وہ کہتے ہیں سچ جو ہے یہ سچ کچھ نہیں ہے یہ جو خوبصورتی ہے نا بیوٹی ہے یہ سب کچھ ہے یہ ہر ایک ہر چیز ہے that is all you know on earth and all you need to بس یہ جو زمین پر جو ہے یہی ایک خوبصورتی جو ہے یہ سب کچھ ہے تو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو اور ہم نے جو ہے یہاں پر رومنٹک پوائم کو ورڈ ٹو ورڈ ایکسپرین بھی کیا ہے اور اس کے تھیمز اور اس میں جو دیفرنٹ قسم کی جو کانسیپٹ یوز کیے گئی ہیں وہ بھی سسکرائب کی ہیں اگر ویڈیو اچھے لگیا ہے تو پیس چینل بھی سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ